السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں ناظرین ابھی میں چیک کرے ہیں ہم پول کے میڈل میں ہوں جہاں پر وہ مکمبل ہے اگر میرا کیمرہ میں نہ آپ کو دکھا سکے تو وہ دیکھیں چھوٹا سا چکڑا ہے جو سولہ سال سے یہ اڑاوہ جو مسئیبت یہاں کے لوگوں کو پڑی ہوئی ہے پہلے تو میر پر والی سائیڈ سے آپ کو دکھایا کہ وہ وہاں تک مکمبل ہے میر پر تک تو یہ سنٹر میں تقریبا یہ کچھ دو چار سو گاز کا یہ جو ہے نا یہ ٹوٹا بچا ہوا ہے سولہ سال سے سولہ سال سے یہ حکومت ہمارے ساتھ وعدہ کرتی آ رہی ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دن جب وزیراعظم آزاد کشمیر جناب فاروق عیدر صاحب یوکے میں تشریف لے کر گئے تو وہاں پر میں برمینگاہ ان سے ملکات ہوئی تو انہوں نے بھی میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو میں وہاں پر انتظامیہ کو حکم دے کر رہے ہوں کہ چیکر ریام پول کی جو فائل ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہوگی آج ایک سال سے زیادہ عرصہ ان کا بھی ہو گیا وہ فائل پتا نہیں وہ ٹیبل سے کہیں غائب ہوگی ہے یا کیا ہوا البتہ پھر جب وزیراعظم کشمیر جب تشریف لے کر گئے ہیں یوکے میں تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ دسمبر میں اس چیکر ریام پول کے اوپر میں خود اپنی کار چلا کر رار پار ہوں گا تو آج اب ان کی کار بھی کہیں غائب ہے اور یہ میرپر کے لوگوں کے ساتھ کیا مزاق کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں ناظرین ایک بار پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر یہ کیمرہ مین میرا دکھا سکے یہ دیکھیں چھوٹا سا ٹکڑا بیچ میں جو باقی ہے یہ مکمل ہونے کی وجہ سے سولہ سال سے مسیبت پڑی ہوئی ہے اہل علاقہ کے لوگوں کو خاص کر نکیال سے لے کر یہ جو کشمیر کا بادرہ وہاں سے لے کر یہ خویرٹا کوڑلی یہ سارے علاقہ یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ میرپر کے لوگ ڈڈیال کے مگر یہاں کہ حکومت اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہی ہے ایک بار پھر آور سے صدر کی حاصل سے غور مٹ آزاد کشمیر کو کہا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ہم نے تاریخ چلانے کا فینسلہ کر لیا تھا مگر ارتفیق کی وجہ سے اس کو کینسل کیا اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے رہے کہ ارتفیق کا مسئلہ ہو گیا کشمیر میں تو اس لئے ہم نے اس کو کینسل کیا اور اس کے بعد یہ کرونا والی بات آ گیا اس کے ختم ہونے پر انشاءاللہ ہم نے اس کو زوردار ایک تاریخ ہم نے چلانی ہے تو پھر ہمارے اوپر یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ انہوں نے کہا نہیں تھا ہم بار بار حکومت آزاد کشمیر کو وارنگ دے رہے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے اور یہاں علاقے کے جو لوگ ہیں اس سے یہ فائدہ اٹھا سکیں اگر اس کے اوپر نوٹس نہ لیا گیا تو یہ کنونو والی جو بیماری ہے یہ ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم نے زوردار یوکے میں تاریخ چلانی ہے اور وہاں پر ہمارے چیئرمین صاحب جناب چودی اسلم آزاد صاحب جو ہیں وہ بھی اس کی چیز کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کو فیلال ہم نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ کنونو کی جو بیماری ہے اس کو ختم ہونے دے اس کے بعد کریں گے اللہ ان کا بھلا کرے ہماری اس اپیل کے اوپر چودی اسلم آزاد صاحب جو چیئرمین ہے آورسی کانسل کے انہوں نے ہماری بات پر عمل کیا اور اس تاریخ کو روکا ہوا ہے تو بہرحال یہ آگے ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑے گا تو میں حکومت آزاد کی حضر اپیر کروں گا کہ حکومت پاکستان سے بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں وزیر امور کشمیر کس کام کے ہیں یہ باتیں ان کے سامنے رکھیں اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا کام ہے اسملی کے ممران کا کام ہے کہ اس مسئلے کو اٹھائیں تاکہ ان لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھوہ چک اریام پل جو کہ میر پر اٹھوے سے شروع ہوتا ہے اور اسلام گھر میں ختم ہوتا ہے یہ سولہ سترہ سال سے زیادہ تعمیر ہے مسلم کانس کے حکومت آئی پیپلز پارٹی کی آئی مسلم دیکھ کی آئی لیکن یہ ترمیان میں جو آرچر بریج کا مسئلہ ہے یہ اب یہ تک اٹھکا ہوا ہے اس پر ہم نے آواز اٹھائی برطانیہ سے ہم نے یہ مہم شروع کی کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے سوشل میڈیا پر باقی دوستوں نے بھی اس میں میرا ساتھ دیا جس میں واحد کا شہر محمد خان چینل اٹھا ون ون لیڈر ارکریشی صاحب یاوید غالب صاحب سبھی دوستوں نے اس میں تعاون کیا برطانیہ میں ہماری تنظیم آزار کشمیر اول سیز کانسل کے چیرمن رجا نیاز صاحب سیکٹری چینل رجا وقار اسلام کیانی صاحب سید شاہد عسیٰ شاہ صاحب چوئی جعوید صاحب کلیال چوئی بشیر رکری صاحب چوئی زیارت صاحب ریاض بٹ صاحب چوئی ممتاز صاحب اور پورے برطانیہ دور آرز میں لوگوں نے اس مہم کی حمایت کی اس سلسلے میں میں نے بلیڈ فورڈ میں بھی اجاز بائی کے میٹنگ کی چوری آزم صاحب اور باقی لوگ موجود تھے سابق مشیر رائے شوکت صاحب بھی موجود تھے سابق بلیڈ فورڈ کے میر گزنف خالق صاحب بھی موجود تھے اس کے علاوہ ہم نے ناٹیگام میں بھی ایک میٹنگ کائنکار کیا جس میں سابق شیرف ناٹیگام علی اسکر صاحب موجود تھے اور اس کو ارگنائز کرنے والے ہمارے عزیز مقصد صاحب کے سابزادے تھے برمنگام میں ایک بڑا فنکشن ہوا جس میں پاکستان سے آئے ہوئے کشمیر بینک کے سابق ایم ڈی محمداز صاحب محمداز علی صاحب راجہ شرکیانی ڈڈیال سے بشیر پرواز صاحب چکسواری سے موجود تھے باقی دوست مقامی طور پر پرطانیہ کے بھی اس میں موجود تھے تو ہم نے ایک پوری مہم شروع کیا اور اس کے بعد ہم نے آزاد کشمیر میں رابطہ کمیٹی کے نام سے ایک سٹ اپ شروع کیا اور اس ساری موہم میں ہمارے آورسیز کے سر آجی شیر عالم صاحب پیش پیش رہے ہیں آزاد کشمیر میں ہم نے جو سٹ اپ تیار کیا اس میں جاوید زفر صاحب چیرمین تھے نظر سیند نظر سیکٹری جنرل تھے ایڈوکیٹ صاحب اس میں انہوں نے میٹنگ میں میٹ پور میں ایک پرپوری جلاس کیا جناب اسلام شہین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے ان کے ہوتل پر انہیں فری اف چارج اس فنکشن کو ہوسٹ کیا تھا اور اس میں ڈڈیال سے چکسواری سے اسلامگار سے امیر پور سے سبھی لوگ شامل ہوئے تھے میں چند کے نام لے رہتا ہوں تاکہ ان میں چرح عظیم مشتاق صاحب تھے علی شید منگو صاحب تھے راجہ شعباز عزاد راجہ تھے عرشت و راب صاحب تھے راجہ عرشت کیانی صاحب تھے مسعود بلوڑ صاحب تھے راجہ یاز صاحب تھے زفرانور صاحب پی ٹی آئی کے تھے کرن محروب مسلم دیکھ کے تھے سائنز الفقار مسلم کانفرنس کے تھے عظیم باکش مسلم دیکھ کے تھے جاویر اکبال جو چیمبر انکامرنس کے چیرمینے وہ تھے میر پور پارس وقت کے جنرل سیکٹری چوئی بشارت صاحب تھے خواجہ احتشام الحق صاحب تھے ڈار صاحب تھے ڈڈیال سے ندیم سیرت تھے فیض پرشریف سے یاصر ممتاز تھے گویا کہ یہ ایک برپور میٹنگ کی تی تقریباً ساٹھے تین سو لوگوں نے اس میں شملیت اختیار کی اس میں کچھ فیصلے ہوئے میر پر باہر نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں بھی تاریخ شروع کریں گے ہنجمن تاجرہ کے تمام نمائنگان تھے وہ بھی ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم سب جو لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں اس لیے ایک کمیٹی بنی اور کمیٹی کے ذمہ کام بھی آئے تو اس کے بعد نہ ہی بار کوئی مومنٹ کر سکی اور نہ ہی تاجرہ برادری کو مومنٹ کر سکی پھر مقبضہ کشمیر کا معاملہ آ گیا جس وجہ سے ہم نے اس تاریخ کو سلو ڈاؤن کر دیا پھر اس کے بعد زلزلہ آ گیا اور اس کے بعد کرانہ کا سلسلہ شروع ہو گیا اس سے پہلے برطانیہ میں جب وزیراعظم صاحب آئے کرانہ سے پہلے تو ہماری عورسیز کاؤنسل کے صدر حاجی شیرعظم صاحب اور برطانیہ کے سیکرٹی جنرل راجع وقال اسلام کیانی صاحب اور مقصی وائز چیرمن سہیر شاہد سہین شاہد صاحب نے ان سے ایک ہوتل میں ملاقات کی اور وزیراعظم صاحب نے کہا کہ میں نے چیف سیکرٹی کو کہایا کہ میں واپس ہوں تو یہ چکھر اہم کی فائل جو ہے یہ ٹیبل پاؤنی چاہیے اور کوئی عمل درامت نہیں ہوا میں نے گزشتہ چند ہفتے پہلے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر کا بھی انٹرویو کیا تھا وہ بھی اس ویڈیو میں شامل ہے ہم اپنے طور پر یہ سوگل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس چکر اہم پڑھ کو پائے تکمیل تک پچھائے آ جائے حکومتوں کی غورتیں یقیناً ہیں کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیسے کا بھی معاملہ ہے کمیشن کا بھی معاملہ ہے میں کہتا ہوں سب کچھ ہوگا لیکن ہمیں وہ پل تیار چاہیے اور اس سلسلے میں انشاءاللہ جو ہی کرانا کا یہ وباہٹی تو ہم برپور تاریخ چلائیں گے اور ضروری ہوا تو چکر اہم پل پر احتجاجی مظاہرہ بھی کریں گے اس سلسلے میں ہماری جو اہنا آپس میں ساتھیوں گفت و شنید ہوتی رہتی ہے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں یہ متعلقہ تصاویر ہیں کچھ جو اسی سلسلے میں اسی تاریخ کے سلسلے میں تو میرے اہل امیرپور سے گزارش ہے کہ یہ سب کا باہمی مسئلہ ہے کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں کسی ایک ذات کا مسئلہ نہیں ہے اس میں سب ہی لوگ اپنا تحاون ڈالیں میں وکلا کا انجمن تاجرہ ڈڈیال کا چکسواری کا اسلام کرڑ کا امیرپور کا مشکور ہوں کہ وہ سب لوگ اس معاملے میں تحاون کرے ہیں اور آپ نے اپنے طور پر وہ ویڈیو بھی لگا رہے ہیں اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں ہم سب کی یہ کوشش ہے اور ہم اس کوشش میں ہم سب لوگوں کے ساتھ ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ جنڈا اٹھایا ہوا ہے ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ اس پل کی تکمیل ہو اس سلسلے میں وزیراعظم افران خان جب امیرپور آئے تو میں نے لابی کی تھی زفران عمر صاحب کو میسیج بیجا تھا برسٹر سلطان محمود صاحب کو جرگفور کھاڑک کے ذریعے بیجا تھا اور اس فنکشن میں وزیراعظم افران خان جب ایتے ہیں بالکل چکریام کا ذکر بھی کیا برسٹر سلطان محمود صاحب نے بڑے شد و مجزے چکریام کی تکمیل کے لیے ذکر کیا لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ عمران خان اس پر نہیں بولے سو یہ صورتحال ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کا قصور ہے یا حکومت آزاد کشمیر کا انہیں پیش رفت کرنی چاہیے گزشتہ سال امور کشمیر گرنڈا پور صاحب یہاں بھی آئے میر پر بھی برسٹر صاحب کے ساتھ وہ پل ہوگئے تو ان نے کہا کہ دسمبر تک میں گاڑی چلا کے دکھاؤں گا کچھ عفتے قبل میں نے ان کے ویڈیو دیکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں مکمل ہوگا اگر ایک سال میں بھی مکمل ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن اس پر کوئی پیش رفت ہونی چاہیے اس کے ڈیزائن کی اپروول تو ہونی چاہیے اس کے جو آرچر بھیج ہے اس کا آرڈر تو ہونا چاہیے تو ہم حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر سے برپور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے طرف توجہ دی جائے اور اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے اس کی جو صحابت ہے یہ کوٹلی عبید پر اور ڈڈیال اس سارے نوت کے علاقے کو ہے یہ ایک مین پول ہے جہاں سے لوگ گزریں گے اور ہماری تجارت پر بھی اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا باقی سیاد کے سلطے میں بھی اس پہ یہ بڑا قرامت ہوگا لہٰذا ہم کوشش کریں کہ حکومتوں کی توجہ اس طرح لائی جائے آپ سب دوست بھی اپنا اپنا حصائص میں ڈالیں اللہ حافظ اسلام آزاد چیرمندہ ورسیز کانسل برطانیہ اس تحریک میں جہاں برطانیہ کے لوگ شامل رہے ہیں وہاں یورپ سے چوئی فیصل مونی چوئی ندیم اختر بٹی صاحب فرانس سے میڈلیس سے عظیم چوئی عظیم شیفی اسکندر چودری زمید چودری ان سب لوگوں کا تعامل ہمارے ساتھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے